ہمارا جو اس فیڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے سکیچی سب سے پہلے ہم نئی فائل اوپن کریں گے پارٹ کے اندر جا گے لائن کے اوپر کلک کریں گے لائن کے ساتھ ڈراب ڈاؤن کا آپشن آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو تین طرح کی لائنز ہم لگا سکتے ہیں ایک سیمپل لائن ہے ایک سینٹر لائن ہے ایک میڈ فائلٹ لائن ہے لائن کو اوپر کلک کریں گے تو یہ اس کی اوپشن جو ہیں وہ شو ہو گئی ہیں ایس سکیچ مطلب اس کا یہ ہے کہ مطلب آپ کسی بھی انگل کے اوپر لائن لگا سکتے ہیں سلٹ کریں لائن کی اوپشن ختم ہو جائے گی باہر لائن لیں کہ اگر ہوریزنٹل لگانا چاہیں گے اوپر کی طرف لائن لگی کسی انگل پر لائن نہیں لگے گی صرف ہوریزنٹل لائن لگے گی اسی طرح ورٹیکل ہے انگل پر ہے جو بھی جس طرح کی بھی آپ لائن لگانا چاہ رہے ہیں وہ آپ ادھر سے سلٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہوتے ہیں ان کے آپس میں ریلیشنز کے ریلیشنز کیسے بنانے ہے یہ لائن لگی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لائن ہوریزنٹل ہو ہم اس کے اوپر ہوریزنٹل پر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہوریزنٹل اس کا ریلیشن بن گیا ہے یہ لائن ہوریزنٹل ہو چکی ہے اس لائن کو سلٹ کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ورٹیکل ہو تو یہ اب اس کا ریلیشن vertical ہو گیا یہ line پہلے وائل line کے perpendicular بھی ہے اس کے دو relation بن سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ line اور یہ line آپس میں perpendicular ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ line vertical ہے پھر اس کے بعد یہ وائل line ہے اس کو بھی ہم horizontal کر دیتے ہیں یہ وائل line ہے اس کو بھی ہم vertical کر دیتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہیں dimensions مرم بھی ہم نے دینے ہوتی ہیں dimension کس طرح دینے ہیں ہم تین دے دیتے ہیں انچیز میں اور اس کے بعد یہ ہم دے دیتے ہیں 1.5 انچیز میں تو اس کے یہ 1.5 دے دی یہ تین دے دی تو اس لحاظ سے جو ہے ہم ڈیمینشنز کی سیٹ کر کے ہم زیادہ کر سکتے ہیں تو ایک دفعہ ڈیمینشن کے دینے دینے کے بعد ہم ڈیمینشن چینج بھی کر سکتے ہیں ڈبل کلک کرنا ہے جسٹ اور فائب دبا دیں ٹھیک ہے اور یہ ڈیمینشن چینج ہو چکی ہے اس کے بعد ڈبل کلک کریں اس کو ڈیمینشن چینج ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو سینٹر لین لگانے کے لیے بھی سیم وہی چیز ہے ہم سینٹر لین بھی سینٹر لین بھی ہم لگا سکتے ہیں اس طرح اس کے بعد میڈ پوائنٹ لائن ہے ٹھیک ہے تو میڈ پوائنٹ لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس پوائنٹ سے شروع کریں گے اس کی ایک سائٹ پہ جتنی لائن جائے گی سی سائٹ پہ بھی اتنی لائن ہوگی فائر ایزمپل یہ ہے اس کے اوپر ہم ڈیمینشن دے کے دیکھتے ہیں یہاں پہ اگر ہم ون پوائنٹ فائیو کریں گے دوسری سائٹ پہ بھی ون پوائنٹ فائیو ہی ہوگی یہ میڈ پوائنٹ لائن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ریکٹینگلز بسکلی ڈیفرنٹ ریکٹینگلز ہم کس طرح لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی دروپٹ آن کو آبشن آ رہا ہے اس کی اوپر کریں یہ چاہے ہم پہOH کورنلر ریکٹینگل کا مطلب ہے کہ آپ نے دو پوائنٹ دینے ایک یہ والا پوائنٹ اور دوسرا اس کی اپ جگزمپل پڑی ہم یہاں پہ ایک پوائنٹ دیتے ہیں دوسرا پوائنٹ یہاں پہ دیتے ہیں یہ ایک چاہے ہم نیستگل زنگل دلہ اگر ہمدیو اس ne پوائنٹ سینٹر میں دینا ہوتا ہے اور سر Dude پوائنٹ میں دینا ہوتا ہے اگر دینا ہوتا ہے so کارنر پہ اس کے بعد تیری پوائنٹ جو ہے کارنر اکٹرنگل ہے اس میں تین پوائنٹ ہم نے دینے ہوتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ سیم اسی طرح یہ بھی ہے سینٹر اور دو کارنر اور یہ پلگریزم والی ہے ایک ہوتے ہیں یہ بہت کم استعمال ہوتی ہیں یہ تین ہی جارہ ہوتی ہیں اس لئے ان تینوں کو ہی discuss کریں گے ہم تینوں کو ہی discuss کریں گے اس کے بعد دیکھیں ایک دیمنشن دے کے ہم اس کو بھی taughtم جا وہ مکمل ڈرائیو کر سکتے ہیں اس کو سکیر میں کرنا چاہیں سکیر ایک لگانا چاہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ان دونوں کو سلٹ کرنے گے اور ایکول کرنے گے تو جتنی دیمینشن ایک کی ہوگی اتنی ہی دیمینشن دوسرے کی ہوگی اس کے بعد ہے جی سٹریٹ سلوٹ اس میں تین طرح کی چار طرح کی سلوٹس کی اپشن ہیں چار طرح کی سلوٹس کی اپشن ہیں سٹریٹ سلوٹ سینٹر پوائنٹ سلوٹ اس کے بعد سٹریٹ پوائنٹ آرک سلوٹ اور سینٹر پوائنٹ آرک سلوٹ ٹھیک ہے اگر ہم دروپ ٹرن پہ کلک کرتے ہیں انہیں پہلا پوائنٹ یہاں پہ دیا تھا سیکنڈ پوائنٹ یہاں پہ دیا تھا اور تیسرا پوائنٹ کون میں پہ دیا جیسا کہ اس آئیکن کے اوپر دکھایا ہوا ہے اور اس کے بعد سینٹر آرک میں بھی سیم ایسی کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ تھرڈ آرک ہے تھری پوائنٹ آرک سلوٹ اس میں ہم نے تین پوائنٹ دینے ہوئتے ہیں پہلے آرک لگے ہی اس کے بعد سلوٹ لگے گا پہلے ہم نے یہاں پوائنٹ دیا اس کے بعد یہاں پوائنٹ دیا اس کے بعد یہ تیسرا پوائنٹ اور چوتھا پوائنٹ ہم نے اوپر جا کے دیا جیسا کہ اس سلوٹ کے اوپر دکھایا گیا ہے جیسا کہ اس سلوٹ والے آئیکن کے اوپر دکھایا گیا ہے اچھا اس کے بعد ہے جی سرکل مختلف سرکل بھی جو ہیں وہ اس کے ساتھ لگایا جا سکتے ہیں ڈراب ڈون کے اوپر ایک سرکل ہے ایک پیرامیٹر سرکل ہے سرکل کے اندر ہم نے دو دینے رہتے ہیں سب سے پہلے ایک سینٹر پوائنٹ ایک کورنر پوائنٹ جہاں پہ مرضیس کا آپ دے رہے ہیں جو کہ پیرامیٹر سرکل اور ترس میں آپ نے تین پوائنٹ دے رہتے ہیں فارغیزم پر آپ پیرا پوائنٹ یہاں پہ دے رہے ہیں دوسرا پوائنٹ یہاں پہ دے رہے ہیں اور تیسٹر پوائنٹ یہاں پہ دے رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ تو اس لیہاں سے ہم ڈیفرنٹ سرکل بھی لگا سکتے ہیں تو ان کے ریلیشن بھی اپنے بنا جا سکتے ہیں فارغیزمپل یہ ہم نے ایک ایک سرکل لگایا تھا یہ سرکل لگایا ہے اس کو ہم ایک اول کر سکتے ہیں تو یہ ایک اول ہو جائے گا ان کو ہم کو سینٹر کر سکتے ہیں تو یہ آپس میں ان کا سینٹر سیم ہو جائے گا ان کے بھی ڈیفرنٹ ریلیشن بنایا جا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈیمینشن دے گے ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں جب تک جب تک ہم اس کا سینٹر جو ہے وہ ڈرائیو نہیں کریں گے سینٹر کی پوزیشن نہیں دیں گے تب تک یہ ڈرائیو نہیں ہوگا اب ہم سکچ بناتے ہیں تو سکچ کو ڈرائیو کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے ڈرائیو کا کیا مطلب ہے سکچ کو ڈیفائنڈ کرنا ضروری ہوتا ہے ڈیفائنڈ کا مطلب ہے کہ سکچ جو ہے وہ مکمل فکسٹ ہو فارگزمپل ابھی اسکچ کے دونوں ڈیامیٹرز دونوں سرکلز کے ڈیامیٹرز دے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم اس کا سینٹر جو ہے اگر ہم فکس کر دیتے ہیں تو یہ سکچ جو ہے وہ فکس ہو جائے گا یہ مکمل ڈیفائنڈ ہو جائے گا فارگزمپل ہم ایٹ دے دیتے ہیں اس کا سینٹر ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ جاتے ہیں کہ ایکس کے اندر یہ بالکل زیرو کے اوپر ہے اس کو ہم برٹیکل کر رہتے ہیں تو بھی یہ لائنس بلیک ہو گئی ہیں جب بھی آپ کا سکچ جو ہے وہ بلیک ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سکچ جو ہے فلی ڈیفائنڈ ہو چکا ہے تو سکچ بناتے ہوئے ہم نے سکچ کو بلیک لازمی کرنا ہے اور فلی ڈیفائنڈ لازمی کرنا ہے تاکہ سکچ جو ہے اس میں کوئی ارل کے چانسز نہ رہ سکیں دیکھیں ابھی آپ موو کر کے دیکھیں تو سکچ موو نہیں ہوگا فارگزمپل ہم ایٹ واری ڈیمینشن کو ختم کر رہتے ہیں تو یہ دوبارہ بلو ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ دوبارہ رام سے رام سے موو اس کو ہم کر سکتے ہیں سکچ کو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی مکمل ڈیفائنڈ نہیں ہوا اس کے بعد آرگ ہیں آرگ بھی سیم ایسے ہی ہے تین طرح کی آرگز ہوتی ہیں ایک تھیری پونٹ آرگ ہے پہلے سینٹر دیتے ہیں اس کے بعد یہ والی آرگ ہے فرسٹ کورنر سیکنڈ کورنر اس کے بعد یہ والا ٹاپ پونٹ اس کے بعد جو یہ ٹینجنٹ آرگ ہے ٹینجنٹ آرگ میں صرف ہم نے دو پونٹ دینے ہوتے ہیں یہ کسی بھی لائن کے ساتھ لگائی جاتی ہیں تو یہ ایٹومیٹکل لائن کے ساتھ ٹینجنٹ ہو جاتی ہے ٹینجنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی سرکل کے ساتھ گزرنے والی لائن جو سرکل کو ایک پونٹ کے اوپر ٹچ کر کے جائے جس طرح یہ ہے کسی بھی سرکل کے ساتھ گزرنے والی لائن جو سرکل کو ایک پونٹ کے اوپر ٹچ کر کے جاتی ہے وہ ٹینجنٹ کراتی جس طرح یہ میں لائن لگائی ہے یہ ٹینجنٹ لائن ہے ٹینجنٹ لائن ہے اس کے بعد پینٹرگون پینٹرگون یہ ان کی جو ہے سائیڈز وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کو ہیگزرگون کر سکتے ہیں پینٹرگون کر سکتے ہیں اگر فائیو ہیں تو پینٹرگون ہے ٹھیک ہے اگر سکس ہے تو ہیگزرگون ہے اگر ایڈ ہے اب سیمال ایڈ جتنی آپ کا جو ہے پلین ہو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو بھی بلیک کرنے کے لیے اس کے ریلیشنز بنانے ہیں اور اس کی ڈیمینشنز دینی ہے فار ایزمپل ہم کہہ جاتے ہیں کہ اس کو جو ہے ہم نے یہ والا کارنر یہ والا کارنر ہوریزنٹل ہونا چاہیے اور دوسرا ہم اس کی ڈیمینشن دے دیتے ہیں تو یہ مکمل بلیک ہوگی اس کا مطلب ہے یہ مکمل ڈیفائنڈ ہو چکا ہے اس کے بعد سپلائن کرو ہے سپلائن کرو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے مرضی جس جس مرضی کے اوپر جس جس پوائنٹس کے اوپر مرضی کے حساب سے آپ ایک آرک بنا سکتے ہیں ڈیفرنڈ سپلائنڈ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ellipse ہے جیسا کہ یہ ڈیمو کے اندر دکھایا گیا ہے یہاں پہ پہلے سینٹر پوائنٹ دینا ہے اس کے بعد ایک یہاں پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کو بھی ڈیفائنڈ کرنے کے لیے یہ ادھر موو کر رہا ہے اس کو بھی ڈیفائنڈ کرنے کے لیے اس پوائنڈ کو سلیٹ کرنا ہے کنٹرول پریس کر کے اور ہولڈ کرنا ہے کنٹرول کو تو اس کے بعد اس چینٹر کو پریس کرنا ہے تو یہ دونوں پوائنٹ سلیٹ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہوریزنٹل کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی ڈیمینشنز ڈیلی ہے یہ ڈیفائنڈ ہو گیا ہے اس کے بعد فیلٹ ہے فیلٹ دو بھی فیلٹ جو ہے وہ کسی کوئی بھی دو جو ہیں لائنز یا کورنرز ان کو راؤنڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے فیلٹ یہ دو لائنز لگائی ہیں تو فیلٹ ان کو راؤنڈ کرنے کے لیے استعمال ہوگی اسی طرح ڈاپ ڈاون کے اوپر چیمفر ہے چیمفر بھی دو لائنز کے اوپر کورنر بریک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے ٹیم کمانڈ ہے ٹیم کمانڈ ٹیم کمانڈ کا مطلب جس طرح یہ ڈیمو کے اندر کمانڈ کو دکھایا گیا ہے کہ کوئی بھی لائنز کے بڑے ہوئے حصے جو ہم نے اوپر سے کارٹنے ہوں اس کے لیے ہم ٹیم کمانڈ استعمال کرتے ہیں فیر ایزمپل یہ دو لائنز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا یہ بھلا حصہ اس کورنر سے لے کے اس پانٹ سے لے کے اس پانٹ تک ہم حصہ جو ہے وہ اس کا کاٹنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کے لیے ٹیم کمانڈ استعمال کریں گے اس میں باقی ڈیفرنٹ کمانڈ اگر ڈیفرنٹ آپشنز ہے ہم نارمل پاور ٹیم جو ہے استعمال کر سکتے ہیں یا ٹیم ٹو کلوجسٹ استعمال کر سکتے ہیں پاور ٹیم کے اوپر ہم نے کرنا تھا اس کمانڈ کو سلٹ کر کے تو ہم نے یہاں پہ موز کا لیفٹ سائیڈ کا بٹن پریس کرنا ہے کھولڈ کرنا ہے اس کے پاس موز کو ڈریک کرنا ہے جو انسی مجزی لائن آپ اس کے ساتھ ٹیم کر سکتے ہیں سیم ایسے ہی ایکسٹینڈ کمانڈ ہے ایکسٹینڈ کے اوپر اب کلک کر کے یہاں پہ لائن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی لائن نیکسٹ کار میں تک اس کے بعد ہے کنورٹ انٹیٹیز جب ہم سکیچ بنا رہے ہوتے ہیں اور ایک سکیچ بند کر دیتے ہیں اور نیئر سکیچ جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں تو کچھ پہلے والے سکیچ کے اندر انٹیٹیز ہوتی ہیں جو ہم اس سکیچ کے اندر بھی استعمال کرنا جاتے ہیں تو اس کو کرنے کے لیے ہم نے انٹیٹیز کو پہلے سلٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کنورٹ انٹیٹیز کرنا ہوتا ہے تو یہ نئے سکیچ کے اوپر بھی یہ انٹیٹیز آ جاتی ہیں فار اگزامپل ابھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ نئے سکیچ پہ اوپر آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں ہم کیا کریں گے سکیچ ون کو ہائیڈ کر کے دکھیں گے سکیچ ون ہائیڈ ہو گیا ہے اور یہ سکیچ ٹو جو ہے اس کے اندر بھی یہ انٹیٹیز ہیں اس کو فار اگزامپل بند کر دیں تو ٹو کو اب ہائیڈ کریں ون کو شو کروائیں تو یہ تین طرح کے جو ہے نا لائنز اس کے اندر شو ہو رہی ہیں ون کو اگر ہم ہائیڈ کر کے ٹو کو شو کروائیں اس میں صرف ایک طرح کے لائن جو ہے ہم نے شو کروائی ہے سکیچ ٹو اوپن کرنا دوبارہ آگے ہے آف سیٹ آف سیٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی لائن یا سرکل کے اوپر ایک سپیسیفک ڈیمینشن کے ساتھ آپ جتنی بھی پروفائل بنائی ہوئی ہے اس کو دوبارہ لگا سکتے ہیں جیسا کہ اس کا کرسط لے کے جاتا ہوں سو پرس کیا اب اس کی ڈیمینشن دینی ہے یہاں پر کلک کریں یہ ایک مکمل بائی سلیکٹ چین کے ساتھ سے ہو گئی ہے ہم اگر اندر والی سائیڈ پر کرنا چاہیں تو ریورس کر دیں گے تو ٹرک tau کوانچک کر دیں گے اس کے بعد سیلیکٹ چین ختم کر سکتے ہیں سیلیٹ چین بھی کر سکتے ہیں بائی ڈیری کھڑھے مکشن پر کر سکتے ہیں تو بائی ڈریکشنڈ کو چک کر پہ ختم بھی کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم آفسیٹ بھی انٹیٹیز کو کر سکتے ہیں اس کے بعد میرر کی کمانڈ ہے ہم یہاں پہلے bereit لگا لیتے ہیں میرر کی کمانڈ آسانی سے استعمال ہو سکے میرر کمانڈ ہے اس کے اندر ہم نے پہلے انٹیٹی سلٹ کرنی ہے اس کے بعد میرر کے لیے جس لائن کے ساتھ میرر کرنا ہے اس یہاں پہ کلک کر کے اس لائن کو سلٹ کرنا ہے جو ادھر لائنز بنی ہوئی تھی وہ سیم اس سینٹر لائن کے دوسری طرف بھی بن گئی اس کو میرر کرتے ہیں اس کے بعد ہے لینئر پیٹرن یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایک سرکل لگاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہی لائن میں دس سرکل جو ہیں وہ لگ جائیں تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے لینئر سکچ پیٹرن استعمال کرنا ہے اس کو کلک کرنا ہے یہاں پہ ہم دس جو ہے سرکل لگائیں گے یہاں پہ ہم پانچ دیکھ دیتے ہیں یا دس دیمیشن کر دیتے ہیں دس بھی کم لگ رہی ہے فیفٹین کر دیتے ہیں تو فیفٹین ڈسٹنس کے ساتھ ہمارے پاس دس سرکل نو سرکل لگ چکے ہیں فیفٹین ہے اگر ہم اس کو دس کرنا چاہے تو یہاں سے ہی دس کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے ہے سرکلر پیٹرن لینیر پیٹرن کے ساتھ ڈراب ڈاؤن کے ساتھ ڈراب ڈاؤن پہ کلک کریں تو سرکلر پیٹرن آیتا ہے سرکلر پیٹرن کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے وہ سرکل سیٹ کرنا ہے یا پوائنٹ لگ کرنا ہے جس کے اردگرد ہم اس کو پیٹرن کو لینا چاہا رہے ہیں فارغم پر ہم یہ لے رہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم یہ آرک لے رہتے ہیں یہ سرکل لے رہتے ہیں یہاں پہ یہ سرکل فلیٹ کیا ہے تو یہ سرکل جو ہے وہ سرکلر پیٹرن ہو چکا ہے ہم اس کے بعد اس کے جتنے بھی پیٹرن کم زیادہ کرنا چاہیں جتنے بھی اس کی کونٹیٹی کرنا چاہیں اس لیہاں سے ہم کر سکتے ہیں فارغم پر ہم نے تین کیا تو یہ تین ہو گیا چار بھی کر سکتے ہیں اور کے کرنے کے دیئے اس سرکل کے اٹھ گے چار سرکل یہ ویلہ گئے فارغم پل ابھی دوبارہ ایک اور ڈیمو دے دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سب بہتر الیبوریشن اس کی ہو سکے فارغم پل یہ ہم نے ایک سرکل لگایا ہے اس کی یہ کورنر کے اوپر ایک چھوٹا سرکل لگایا ہے اس کے ساتھ یہ لائنز لگائیں اس کو ہم ٹرم کر دیتے ہیں یہاں سے تاکہ تھوڑا سا اس کا سکیچ اور بہتر لگے ہم یہ پرفائل جو ہے اس سرکل کے اتگرد پیٹرن کرنا چاہ رہے ہیں سرکلر پیٹرن کریں گے اس سرکل کو سلٹ کریں گے یہاں پہ انٹیٹیز ٹو پیٹرن کے اندر جا کے ہم یہ انٹیٹیز سلٹ کریں گے یہ ساتھ انٹیٹیز سلٹ ہو گئیں ہم چاہ رہے ہیں ہم یہاں پہ چھے لے ہیں ساتھ پہ کے آئیں گے یہ اس طرح کی بن جائے اس کے بعد موو کپی یہ جیسے کہ نام صحیح ہی جو ہے نا یہ اس کا بضاحت ہو رہی ہے موو کا مطلب ہے اس کو جو آپ نے سکیچ بنایا ہوا اس کو کہیں بھی موو کرنے کے لیے سب سے پہلے موو کی کمانڈ گو پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ انٹیٹیز سلٹ کرنی ہے جو ہم موو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد یہ فرام اور موو میں کلک کر کے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کا آپس میں ریلیشن بنا ہوا تھا جیسے ہم نے موو کی ہے اس کے ریلیشن جو ہے وہ خراب ہو گئے اس لحاظ سے جو ہے باقی اگر ہم اس کو سٹارٹ پوائنٹ کے ساتھ جہاں سلٹ کریں ہم اس کو موو کر سکتے ہیں اس کے بعد کپی کمانڈ ہے کپی کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ یہ سلٹ کریں اس کے بعد سٹارٹ پوائنٹ پہ سینٹر سے پکڑ کے جہاں جہاں پہ آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو لگا سکتے ہیں اب سکیچنگ کے اندر جتنی بھی کمانڈز تھی وہ ہم نے استعمال کر لی ہیں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کار ہم نے دیکھ لی ہے اب ہم سمپل سا سکیچ بنائیں گے جس سے تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ ہم سکیچنگ جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک ریکٹینگل لگاتے ہیں جو کہ اس کورنر سے ہم شروع کریں گے دیمینشن دیتے ہیں فارٹیز کی یہ بھائی لینڈھ ہوگی اور ٹونٹیز کی یہ بھائی لینڈھ ہوگی اس کے اوپر ہم سرکلز لڑاتے ہیں تین سرکلز ان تینوں کے سینٹرز کو کنٹرول کے ساتھ کلک کر کے تو سلیکٹ کر لی ہے اس کے بعد ان کو ہوریزنٹل کرتی ہے ابھی ہم اس کے آپس میں سکیچ کے ریلیشنز بنا رہے ہیں تاکہ ہم ایک دیمینشنز کم سے کم دینی پڑ سکیں فاریکزمپل ہم ان تینوں سرکلز کو ڈفائن کرنے کے لئے ہم تینوں کے اعلق الائق ڈیامیٹرز بھی دیتاکتے ہیں لیکن اگر ہم نے پانچ ڈیامیٹر کا ایک سرکل لگانا ہے یا ہم نے لگانا ہے تین انچز کا ایک سرکل لگانا ہے یہ تینوں ہوں سرکل ہم نے تین انچز لگانے ہیں تو اس کے لئے دو طریقہ کار ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو بھی تین ہم اس کو سیلیکٹ کریں ساتھ میں کنٹرول پریس کر لیں اور ہولڈ کر کے رکھیں پھر اس کے بعد اس کو بھی کلک کریں اس کو بھی کلک کریں تو یہ تینوں سرکل سیلیکٹ ہو گئے ہیں اب اس کو ہم ایکول کر دیں گے تو یہ تینوں کے ڈائیمیٹرز سیم ہو گئے اس کے بعد ہمیں ڈیمینشنز دیں گے پھار 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 سیس ابھی ہم لینئر پیٹرن کی ایک کمار استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ہم یہ تین سرکل جو الینئر کرنا چاہ رہے ہیں وائ ایکسز میں تو یہاں پہ ہم دو کر دیں گے یہاں پہ ہم سنگلی رہنے دیں گے ڈیمینشن ہم پانچ کر دیتے ہیں اس لحاظ سے یہ ایک سکیچ بن چکا ہے ڈیمینشن بچک ڈیمینشن 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 موسیقی